موسیقی بیٹھ کے آپ اس وجہ سے میں ایمانداری سے زیانتداری کی بات کر رہا ہوں یہ بچوں کو فوری طور پر ان کی جگہ واپس کر دیجئے ہمارے ساتھ محمد عنایت اللہ خان صاحب جو وارٹ کمیٹی ممبر مجلس اتحاد المسلمین کے ہے اور جو ہے زیشان بھائی ہے عرفان بھائی ہے غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے حبیب اللہ خان ہے سید جلال ہے برحال بہت سارے لوگ ہے محمد شہباد علی میرے دوست ہے اور تمام آپ میڈیا والوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں یہ بچوں کی طرف سے ہم آئے ہیں یہاں پہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی یہ بچوں کی جگہ واپس دیجئے اور جو لوگ ان کے بچوں کے خلاف جو چینل والے دالے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے ان کو جو کچھ میس گائیڈنگ کرے ہیں یہ لوگ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے واخر و دعا الحمدللہ الرحمن عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونوں درود و سلام پیارے آخا رحمتل العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر میں محمد صرفراز خان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر ہوں آج آپ کے درمیان میں بارگاہ یوسفین سرکار کی اس مخدس و بابرکت بارگاہ سے مخاطب ہوں میں اس وجہ سے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں کہ جب کہیں حیدر آباد بلکہ دکن میں جہاں کہیں بھی پریشانی آتی ہے تو یہاں کے عقیدت مند لوگ جو ہے ایسی بارگاہوں میں جو ہے اپنا دکھڑا سلانے کے واسطے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ایسے ہی بارگاہوں سے حیدر آباد امن و آمان میں برخرار ہے اور ایسے ہی بارگاہ سے جو ہندوستان میں امن اور شانتی برخرار ہے تو ایسی یہاں کی جو بارگاہ کے جو خدمت گزار ہے یہ مجو ہے یہ موئن ہے یہ دونوں جو ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے دس سال دس سے بارہ سال الحمدللہ ہر جمعیرات کو یہاں پہ بارگاہ یوسفین کی چوکھٹ پہ جب تک یہ سر نے جھکا جب تک میری صبح نے ہوتی ہر جمعیرات کے دن لیکن میں یہ بچوں کو دیکھتا ہوں ہر ہمیشہ بارہ سے پندرہ سال سے میری زندگی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہے ایمانداری سے زیانتداری کے ساتھ اور اپنے اپنی جوانی کو مارتے ہوئے اپنی جو ہے ہر چیز کی خربانی دیتے ہوئے بارگاہ یوسفین سرکار میں اپنا جو ہے خدمت پیش کر رہے ہیں چاہے وہ سردی کا مہینہ ہو چاہے وہ گرمی کا مہینہ ہو چاہے وہ بارش کا مہینہ ہو آپ جو ہے دنیا کی آپ پہ خدمت گزار ہے صبح میں دروازہ کھولتے ہیں شام میں دروازہ بارگاہ کا دروازہ بنگ کرتے ہیں یہاں جھاڑی اور جو جھٹکہ ہر چیز دیتے ہیں اور یہاں پہ ان کے دادا خدمت گزار تھے ان کے والد محترم خدمت گزار تھے اب یہ بچے تیسری پیڑی جو ہے یہ بچوں کی خدمت گزاری ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ان کی ایک سی سی ٹی وی پہ کچھ انہوں پیسے لے رہے ہیں مولکہ سی سی ٹی وی فوڈیج لے رہے ہیں سی سی ٹی وی فوڈیج میں ان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں پیسے اصول کر رہے ہیں ناظرین کے پاس سے پیسے لے رہے ہیں مولکہ میں آپ سے یہ دردمندانہ گزارش کرتا ہوں عوام الناس سے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ جتے لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے آپ کے سرکار یوسف وین سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اور یہ بچہ جب ان کی خدموں کے پاس بیٹھا ہے تو یہ بچہ خود وہاں پہ سرکار یوسف وین سے بھیک مانگیں گا لیکن یہ جو ہے فرقہ پرستی ہے سب چوب بچوں کے نام پہ جو ہے تفریقہ پہدا کر رہے ہیں کہ انہوں پیسے کھا لے رہے ہیں ارے پیسے کھائی کے کھائیں گے میرے دوست پیسے کیا کھائیں گے بچہ اگر کچھ پیسے کسی سے لے رہا ہے خوشی سے اگر کوئی دے رہے ہیں تو جو ہے یوسف وین سرکار کا صدقہ کھا رہا ہے اور اللہ اس کے حبیب کی خسم کھا کے سرکار کا صدقہ کھا رہا ہے اور اللہ اس کے حبیب کی خسم کھا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک یہ دو بچوں کو دس سے بیس بار پیسے دینے کی کوشش کر رہا میں اتنی بڑی خسم اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے نہیں لیے تو میرا یہ چیلنج اور یہ دعویٰ ہے کہ میں ہیدر آباد کے کئی بارگاؤں میں ایسے بتلانا چاہتا ہوں آپ جائیے جھانگی پناہ کی درگاہ کو جا کے دیکھئے ایسا چادر غلاف مبارک ازا پیشنے کرتے وہاں سے غلاف اٹھا کے بیچ دیا جاتا ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے ایسے ایک ہزار مسئلے مرحل ہیں اگر ہم بولنے بیٹھے تو رات گزر جانا لیکن میری وغوٹ کے چیئرمن سے درد مندانا گزاریش ہے ادباً گزاریش ہے اگر یہ بچے واپس ان کی مقام پہ نہیں آئے تو میں یقیناً غلامانِ مصطفیٰ کمیٹی پروٹیسٹ کرے گی اور یہ بچوں کے یقین مانی آپ غلامانِ مصطفیٰ کمیٹی کی یہ بچوں کی کوئی 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 خسم کی کوئی یعنی کہ آمدانی ہماں کو کیا رہیں گی بھئی یہ بچوں سے یہ بچے سعداد گھرانے سے ان کی ماں سعداد ہے ان کے باپ سعداد ہے اگر خدا اللہ خاصتہ ہے سعداد کی اگر کوئی بدواء لیں گا تو خدا کی ختم نسطہ نابود ہو جائیں گا ارے آپ بتائیے سیدوں کو بدنام جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بدنام ارے آخر کیا کر رہے ہیں اب بھائی گناہ نے بیٹھوں کہ وغبوٹ کی کیا کار کر دے گی ہے کیا کر رہی وغبوٹ وال کے اب نئے مسیح اللہ خان تو بالکل نئے چیرمن ہے اس سے پہلے کے چیرمن صاحب کیا کرے اس کے پہلے کے چیرمن صاحب کیا کرے کونسی جائزہ تباہ کرے کتے کروڑوں کی جائزہ تباہ کرے کروڑ ہر روپے کی جائزہ تباہ کر رہے اور یہ بچے دس بیس پجاس روپے کے جو ہے حق دار ہیں اور ان کو بدنام کر رہے ہیں آپ بتائیے کیا کیا ہے یہ خصہ کیا ہے آخر یہ میری گزاری شہر وغبوٹ کے مسیح اللہ خان چیرمن سے کہ فوری طور پر آپ بیس ہی پو کو انسٹرکشنز دیجئے خاجہ مہین الدین کو اور یہاں کے وغبوٹ کے ذمہ دار جو یہاں پہ رہتے ہیں مستان مستان صاحب کو بھی دیجئے ہم کسی کے پر کرٹیسائز کرنے کا خائل نہیں ہوں میں تنقید برائے تنقید کا خائل نہیں ہوں تنقید برائے تعمیر کرتا ہوں اگر یہ دو بچے چھوٹے بھائیہ ہیں سرفراز خان کے اگر یہ بچے نہیں ہیں گے تو انجام خطر نہ ہوئیں گا بس یہی میرا ریکویسٹ ہے وغبوٹ چیرمن کے کہ یہ بچوں کو جو ہے فوری طور پر آپ ان کی ڈیوٹی پہ دے دیجئے فوری طور پر جہاں پہ بیٹھتے بچے وہاں پہ پھر فائز کر دیجئے یہی ہماری درد بندہ درد بندہ نا گزارش ہے اور میں آپ وغبوٹ چیرمن صاحب نئے ہیں بلکہ آپ سے ریفیسٹ کر رہا ہوں پیچھلے کے جو چیرمن آتے اگر ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے بیٹھا تو خدا کی ختم ایک بارہ گھنٹے لگ جاتے آپ فلال آپ جمعہ جمعہ آٹھ دن نے ہوا بیٹھ کے آپ اس وجہ سے میں ایمانداری سے زیانتداری کی بات کر رہا ہوں یہ بچوں کو فوری طور پر